بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم اچھے سے کوکر کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر ہم دو ڈالچینی کے چھوٹے سے ٹکڑے ڈالیں گے اور ایک دیز پتہ ڈال دیں گے ایک چمچ ادرخو لیسون کا پیشٹ ایٹ کر دیں گے اور چار کپ ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں اس کو اچھے سے اُبالنا ہے اور آدھا چمچ ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کا ڈھککن لگا دیں گے اور اسے ہم اچھے سے گلا لیں گے جب تک ہمارا مٹن پایا اچھے سے گل رہا ہے ہم ادھر دو سمال سائز کی پیاز اور چھے سے ساتھ لیسون کی کلیاں اور ایک انچ کا ادرخ کا ٹکڑا ان کا ہم اچھے سب پیشٹ تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرنس یہاں پر ہمارا پیشٹ بن کر تیار ہو گیا ہے یہاں پر ہمارا مٹن پایا بن کر تیار ہو گیا ہے بلکل اچھے سے گل گیا ہے اور اب ہم اس کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد ہم اس میں پائے کو الگ کر لیں گے اور اس کا سٹوک جو ہے وہ الگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرنس میں نے یہاں پر سٹوک کو الگ کر لیا ہے دوسری طرف میں نے ایک کراہی لے لی ہے جس میں میں نے ایک کپ تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے میں نے یہاں پر مسٹڈ آئل لیا تھا اس کو میں نے اچھے گرم کر لیا ہے اور میں نے اس کے اندر جو ہم نے پیاس کا لیسون کا اور ادرخ کا پیشٹ تیار کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور میڈیم ٹو سلو فلیم پر ہمیں اسے بہت ہی اچھے سے بھون لینا ہے جیسے ہی پیاس کا پیشٹ بھون جائے گا ہم اس کے اندر آدھا چمچ ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے ساتھ میں ایک چمچ بھر کر کاشمیری لال مش پاورڈر ڈالیں گے اور ایک چمچ بھر کر ہم دھنیا پاورڈر بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم پانی ڈال دیں گے جس سے کی مسالے ہماری چپکے نہیں کیونکہ ہمیں مسالوں کو اچھے سے بھوننا ہے تو یہ دیکھئے فرنٹس تھوڑی دیر بعد ہمارے مسالے کافی اچھے سے بھون چکے ہیں تری اوپر آ گئی ہے اور اب ہم اس کے اندر پائے ڈال دیں گے جو ہم نے الگ سے نکال کر رکھا تھا اور اسے ہم مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم بلکل سلو فلیم پر اسے بھی مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے پائے کو مسالوں کے ساتھ بھوننے کے بعد ہم اس میں سٹوک ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے نکال کر رکھا تھا اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم میڈیم ٹو سلو فلیم پر اسے ہم پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے ہمیں اس پوائنٹ پہ نمک بھی ٹیسٹ کر لینا ہے تو میں آدھا چمچ نمک اور ڈال لی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے دوسری طرف ہمیں گریوی کو تھوڑا سا گاڑھا کرنا ہے اس کے لیے میں نے دو چمچ آٹا لیا ہے اور اس کا ہم ایک اچھا سا گھول تیار کر لیں گے تو مٹن پایا ادھر اچھے سے پک چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر آٹے کا گھول ڈال دیں گے اور اسے ہم ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ کے لیے چلاتے ہوئے پکائیں گے جس سے کہ اس میں گھٹلیاں بھی نہ پڑے اور ہمارا مسالہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے لوہری مٹن پایا ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سے ایک چمچ گھرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آئے گی اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گا گھرم مسالہ ڈالنے کے بعد بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے اچھے سے کک کر لیں گے دو منٹ بعد پایا بن کا تیار ہے تو یہ لیجے فرینڈز ہمارا لوہری مٹن پایا بن کا تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی لا جواب بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں دو آنگوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ فیر آنگی ایک نئی اور مزدہ ریسپی کے ساتھ اسلام علیکم